ہیلو اسلام علیکم میری جنرلی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکر دمائیں جاکہ آپ کے پاس تمام اسی طرح خبریں انالیسز پہنچتے رہیں جناب آج پاکستان نے ریسٹ کیا اور پاکستان نے آج آپٹ کیا جو آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کے بعد دو سے تین دن ہو تو پھر ترے ایک دن پہلے آپ میرے سے پہلے آرام کرتے ہیں لیکن میچ ہوگا جناب بڑا زبردست اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو اور ڈائی میچ ہوتا ہے تو پھر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیا میچ ہوا پیسے تو یہ دیکھا جائے آج بنگلہ دیش اور سلنکا کے نئی رائی ویلری شروع ہوگی ہے ویسے آپ اس کی بات ہے یہ میچ ویسے بھی انٹرسٹنگ ہونا تھا لیکن خالد نحمود نے کیا بیان دیا سمحلہ جائے ورتنے کا ٹویٹ آیا پھر سوشل میڈیا میں دونوں طرح سے دوسرے بتاور توڑ حملے اور میچ بھی کیا زبردست میچ ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کی انٹینٹ تھی بیٹنگ جیسے مہدی شروع میں کھیلے یا جیسے مصدق کھیلے یا عفیف کھیلے وہ بہت قابل ذکر تھی اسی طرح کشل مینڈس اور پھر آباد میں آنے والے سلنکن بیٹسمنٹ میچ کھیلا بہت اچھی رفتار سے گیا اور ٹی ٹویٹی کا مزہ آیا اور یہ اگر اس طرح کی وکٹ رہی دبائی میں آنے والے میچے میں پاکستان انڈیا میں بھی اور بیگر میچے میں تو مزہ آئے گا چونکہ مجھے رہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب جو میچے ہو رہے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہو گئے اور اس گراؤنڈ پر اور زیادہ رنز بنیں گے شاید ٹو ہنڈرڈ بھی بن جائے مجھے رہتا ہے تو اب پاکستان کو اور اچھی حکمت اعملی بنانا پڑے کہ چیلنج ہوگا رزوان بابر کے لیے چونکہ again the pressure is mounting on them in regard of strike rate دیکھیں کنسسٹنسی ان کی کلاس اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے لیکن یہ میں ضرور بولوں گا کہ no one is above the game no one is above the team so team کے لیے کیا اچھا ہے وراد کولی پر تنقید ہوتی ہے روحی شرما پہ ہو رہی ہے کیا راہل پہ ہو رہی ہے بات کرنی چاہیے کوئی یہاں پر جو ہے نا وہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ کسی پر کوئی بات نہیں ہو سکے گی دیکھئے اگر 180 90 کی وقت ہو جائے گی آگے چل کے جیسے آج 180 plus 30 ہوا تو پاکستان کو پرابلم ہو سکتی ہے because ہمارا میٹر آرڈر بالکل بھی جو ہے وہ فارم میں نہیں ہے اور ہمارے پاس ٹاپ آرڈر کے اندر وہ انٹینڈ نہیں ہے تو رزوان بابر کو تبدیل نہیں کرنا تو کم از کم ان کو تیز کھیلنا پڑے گا ورنہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ پاکستان پیچھے نہ رہ جائے شاید ہونک کونگ اگر آپ دیکھے گا کہ آپ کے پہلے چین میں رنس کتنے ہیں اگر چھے میں پچاس کراس ہیں تو سمجھئے آپ کا کام ٹھیک ہے اور اگر چھے میں پچاس کراس نہیں ہے بے شک آپ کی وقت نہیں کری بے شک رزوان بابر کھڑے ہوئے بے شک بعد میں وہ رنس بنا لیں لیکن وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا سو پریشر is mounting on them میں نے آج کی وقت کو دیکھ کے یہ انالیسس کر لیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لئے مشکل ہو سکتی ہے جس کی وجہ یہی ہوگی کہ ہم کیا اس برینڈ پر کھیر رہے ہیں آج اگر آپ مہدی کی اپروچ دیکھیں پنگلہ دیش کی یا پھر اگر آپ سینلنکا کی اپروچ دیکھیں کہ سینلنکا کا شروع میں اتنا تھے سٹارٹ نہیں تھا پھر سکورنگ رن اور ایکسٹراز نے مروا دیا پنگلہ دیش کو ورنہ میچ جیتا ہوا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور آخر میں تو وٹے بھی گرا لی تھی لیکن جب آپ تی ٹوئنٹی میں یہی پرابلم ہے تی ٹوئنٹی میں جب تے میچ فننش نہیں ہے آپ کو ایک دو گینوں پر میچ تبدیر ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ بھی مس کلپوریشن تھوڑا بہت ہو گیا تھا لیکن ایک اور چیز جو کہ آج بھی ہوئی اور اسی طرح بابر سے ہوئی تھی کہ سپنر کا یہ جو آپ کا جو وہ بولر جو مین ریگولر آپ کا فننش نہیں ہے اگر وہ بولر آخری عور کرے گا تو پندرہ نظر بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ دستو بہت دور کی بات ہے تو کیلکولیشن کرنے پڑے گی پاکستان کو اب ان میچز میں ورلڈ ٹوئنٹی کے لحاظ سے حارث رہوف کو یا جس کو بھی آپ نے اپنا ڈیسٹ بولنگ سپیشلیس بنانا ہے اس کو بنانا پڑے گا چونکہ اگر آپ اس اپروچ کے ساتھ یہاں بھی نہیں کھیلے اور ورلڈ کپ کی تیاری بھی نہیں ہوئی ویسے تو ہمارے پاس ساٹھ ٹی ٹوئنٹی ہے ویسے تو ہمارے پاس ٹرائی سیریز بھی ہے بنگلہ دیجھ نیوزیرینڈ لیکن پاکستان کو شروعات اٹلیس کرنی چاہیے کہ ہمارا ڈیسٹ بولنگ سپیشلیس کون ہے تو جناب میرے کیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے کیال میں پاکستان مائٹ گو انچینج اور شوڈ گو انچینج انلیس کہ آپ حیدر کو کھلائیں لیکن کس کی جگہ آصف کی جگہ ہو سکتی ہے چونکہ افتخار تو ٹھیک ٹھیک کھل گئے تھے اور افتخار بالنگ بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی بات میں کلولی بات پر ہوا نہ ہم افتخار سے بالنگ کراتے ہیں نہ ہم خوش دل سے کراتے ہیں ہمیں تھوڑا سانا تھوڑا سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے ہم سمارٹ ٹیم نہیں ہیں ہم بس ایک نارمل پلان پر چلتے ہیں اور اس پر اگر ہماری جیس کے انحصار کے رزوان بابر جی بڑے لنس کرتے ہیں وہ دونوں آخر تک دس بارہ ور تک جائیں اس کے بعد ایکسیلیرشن کوئی کرتے ہیں ہم پہلے چھے ور کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں اگن ہانگ کونگ بھی ایسی بھی میں جو کہ بہت زیادہ چیلنج جو پوز نہیں کرے گی وہ اتنی آسان بھی نہیں ہے تو آپ نے ان کو اتنا ہلکہ نہیں لینا بٹ اتنا بھاری بھی نہ لیں کہ پریشور لے لے اپنے پر we should go enjoy ourselves آپ کو میچ میں اگریسیو ٹرڈ کھیلنی ہیں پاکستان کو بہت اگریسیو ٹرڈ کھرنی پڑے گی اور پاکستان کو اگر یہ ایشے کب جیتنا ہے ورلڈ کب تو دور کی بات ہے اس کے بعد میں بات میں بات کرے گا اگر ایشے کب بھی جیتنا ہے تو پاکستان کو سب سے پہلے اپنے ٹاپ آٹر کو سورٹی ڈاؤٹ کرنا ہے اگر یہ سورٹی ڈاؤٹ نہیں ہوا پاکستان کے لئے پرابلم ہوگی موسیقی